ریفارمز ہوتی ہیں آپ بیٹھ کے ریفارمز کریں آپ جیوڈیشیٹی ریفارمز کریں آپ بیروکرٹک ریفارمز کریں بیٹھ کے ہم نے ریفارمز سب پچھلے دور میں کنی ریفارمز ہوئی جو اس حکومت نے روکی یا اس حکومت سے پہلے والوں نے بھی کنی ریفارمز کی جو انہوں نے روکی ریفارمز کی طرف تو ہم جان نہیں رہے ڈی ٹو ڈی افیر کیسے چلتے ہیں ڈی ٹو ڈی افیر میں عوام ہی پسے گی نا ڈی میڈلی سرمایہ دار تو ایپٹما موجے کر رہی ہے شوگر ایڈسٹری موجے کر رہی ہے سیومیڈ ایڈسٹری موجے کر رہی ہے جو سرمایہ دار ہے وہ تو اس کی دولت بلی کیا رہی ہے میڈل کلاس اگریکلچر کلاس عام سرکاری ملازم عام ریڈی والا عام کیمرامین دیاری دار پس تو یہ رہا ہے خان صاحب کو پرووکیٹیو سیاست جو ہے وہ سوٹ کرتی ہے ان کی پولٹیکل کونسٹیوئنسی ہے نا دیکھیں فیلال تو ان کو آج تک تو سوٹ ہی کی ہے لیکن اندار لانگ ران میں نہیں سمجھتا کہ کسی سیاستدان کو یہ سوٹ کرتی ہے اور اب یہ ٹوٹی ٹوٹی میچ میں سوٹ کرتی ہے جب ٹیسٹ میچ شروع ہوتا ہے جب پرمنٹ آپ نے کرکٹ کو آگے پروان چڑھانا ہے تو پھر یہ سوٹ نہیں کرتا ہے خان صاحب ٹیسٹ میچ کھیل لہی نہ چاہتے ہیں دیکھیں کھیلنا تو پڑتا ہے نا ٹیسٹ میچ کرکٹ کا حصہ ہوتا ہے سیاست کا بھی ٹیسٹ میچ ہوتا ہے پانچ سال حکومت چلانی ہوتی ہے سوبوں کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے لوکل بارڈیز کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے بیروکریسی کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا ہے جوڈیشل جوڈیشری کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیلس رکھ کے چلنا پڑتا ہے یہ سافت کے ساتھ چلنا پڑتا ہے اس بڑے 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 پلے رہا ہے ٹیسٹ میچ سامنے رکھا ہے یا ٹی ٹوینٹی سامنے رکھا ہے میرا خیال ہے ٹی ٹوینٹی